موسیقی نمسکار دوستو سواگت آپ کا ہندی گلوبل نیوز میں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے دو بڑے انڈی جینیس پروجیکٹس تیجس ایمکے ٹو اور آئینس ویسال کے بارے میں کی آخر کب تک ان کا ڈیولپنگ پروگرام ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور کب تک انہیں بھارتی سسستر بلوں میں سامل کیا جائے گا تو دوستو آئیے اس کے بارے میں وستار سے جانتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آئیے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بھارت کے ایک مہت پونڈ انڈی جینیس پروگرام آئینس ویسال کے بارے میں دوستو آئینس ویسال بھارت کا ایک سویدیسی ائرکرافٹ کیریئر ہے اور دوستو یہ بھارت کا پہلا ائرکرافٹ کیریئر ہے جسے بھارت پونڈ روپ سے سویدیسی تقنیق سے اپنے ہی دیس میں بنا رہا ہے کوچن سی پیارٹ لیمیٹیڈ دوارہ بھارت کے پہلے سویدیسی ائرکرافٹ کیریئر آئینس ویسال کو ڈبلپ کیا جا رہا ہے اور دوستو جو آئینس ویسال کا ویٹ ہے وہ لگ بگ پینسٹ ہزار ٹن ہے اور آئینس ویسال پر ایک وقت میں لگ بگ پچپن ائرکرافٹ اور ایووکس تینات کیے جا سکتے ہیں اور دوستو جو آئینس ویسال کا جو لیندھ ہے وہ لگ بگ دو سو باسٹ میٹر ہے اور دوستو اگر اس کی تلنا کریں بھارت کے ورطمان اور ایک ماتر سرویس میں ائرکرافٹ کیریئر آئینس ویقرانت سے جو کی اس وقت بھارتیہ نوسینہ میں سامل ہے اور اپنی سرویس دے رہا ہے آئینس ویقرانت کا جو ویٹ ہے وہ لگ بگ 38 ہزار ٹن ہے اور آئینس ویقرانت پر صرف 35 ائرکرافٹ اور ایوکس تینات کیے جا سکتے ہیں آئینس ویقرانت کو سال 2013 میں بھارتیہ نوسینہ میں کمیسن کیا گئے تھا لیکن دوستو ہند ماہ ساگر میں چین کے بڑھتے ہوئے دخل اور دوسری طرف پاکستان سے ملتی ہوئی چنوٹیوں کو دیکھتے ہوئے بھارتیہ نوسینہ کو ایک اور ائرکرافٹ کیریئر کی ضرورت تھی جس وجہ سے بھارت سرکار نے آئینس ویسال کو بنانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس کی کچھ ٹیسٹنگ اور سی ٹرائل میں ڈیلے کی وجہ سے اس کو اب تک بھارتیہ نوسینہ میں سامل نہیں کیا جا پایا ہے لیکن دوستو نومبر میں اس کا جو سی ٹرائل ہے وہ سفلتہ پور وقت پورا کر لیا گیا تھا اور اب یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ دوہجار اکیس کے سروات میں یا پھر مائی جون تک اس کو بھارتیہ نوسینہ میں کمیسن کر دیا جائے گا ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں ہم بات کریں گے بھارت کے سویدیسی فائٹر جیٹ تیجہ سیمکے ٹو کے بارے میں دوستو تیجہ سیمکے ٹو کو ڈی آئی ڈیو اور ایچیل یہ دونوں انڈی جینیس پروگرام کے تحت ڈیولپ کر رہے ہیں اور دوستو جو تیجہ سیمکے ٹو کی فرشت فلائٹ ہے وہ جون دوہجار بائیس میں ہونی تھی لیکن کورونا مہاماری اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو تیجہ سیمکے ٹو کی فرشت فلائٹ ہے وہ دوہجار تہیس کے سروات میں اب کی جانی ہے اور دوستو جو تیجہ سیمکے ٹو ہے وہ تیجہ سکا ایڈوانس ورزن ہوگا اور دوستو تیجہ سیمکے ٹو ڈیول انجن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہونے والا ہے دوستو اس کو پورن روپ سے سویدیسی فائٹر جیٹ بنایا جائے گا اور دوستو جب سویڈن نے اپنے گریپین فائٹر جیٹ کو بھارت کو اوفر کیا تھا کہ آپ ایم ایم آسیے ٹو پوائنٹوں میں ہمارے گریپین کو خرید لو تب بھارت کے ڈی آئی ڈیو نے ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ بھارت کا جو تیجس ایم کے ٹو ہے وہ سویڈن کے گریپین سے بھی ایڈوانس ہونے والا ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارت کا جو تیجس پروگرام ہے وہ کافی ڈیلے پروگرام تھا کیونکہ جو تیجس کو بنانے میں کچھ زیادہ ہی سمیں لگ گیا تھا اور اس سے ڈی آئی ڈیو نے سبق لیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ڈی آئی ڈیو اپنی پورن روپ سے چھمتاؤں کا پریوک کرتے ہوئے جو بھارت کا تیجس ایم کے ٹو ہے اس کو لگ بگ تین سے چار سالوں میں پورا کر لے گا اور اس کی جو فرسٹ فلائٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر کر اور اس کی جو ٹیسٹنگ ہے اس کو بھی پورا کر لیا جائے گا